السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وجہ سے مدینہ کو کیا فضیلت اتا کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے کتنی محبت کرتے تھے مدینہ کو دار الحجرہ کہا جاتا ہے حجرت کا گھر حضرت ابو حمید سعیدی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزبہ تبوک سے واپس آئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طابہ ہے طابہ طا علیبہ طابہ مدینہ کا نام اور یہ احد کا پہاڑ ہے جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے شہر میں حجرت کا حکم دیا گیا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا یعنی سب کا سردار بنے گا منافقین اسے یسرب کہتے ہیں لیکن اس کا نام مدینہ ہے مدینہ تن نبی مدینہ کا لفظی معنی ہوتا ہے شہر سٹی لیکن اصل نام کیا ہے مدینہ تن نبی نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم منافقین اس کو یسرب کہا کرتے تھے جو آپ کے جانے سے پہلے تشریف آوری سے پہلے اس کا نام تھا لیکن اس کا نام مدینہ ہے وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی ہے یعنی برے لوگ وہاں رہنا بھی پسند نہیں کرتے اور وہ رہنے بھی نہیں دیتا یعنی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان مہاں سے نکلنا چاہتا ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جلہ نے مدینہ کا نام توبہ رکھا ہے حضرت انت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی سواری کو تیز چلاتے ہیں اور اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب اور ایڑ لگاتے ہیں یعنی تیز کرتے سپیڈ تیز کر لیتے تھے جب مدینہ نظر آتا اس میں جلد پہنچنے کے شوق سے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذبات بھی رکھتے تھے انسانوں سے بھی محبت رکھتے تھے اور جگہوں سے بھی محبت رکھتے تھے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی تو حضرت ابو بکر و رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا کی فرمایا اے اللہ جیسا کہ تُو نے ہمارے لئے مکہ کو محبوب بنایا تھا مدینہ کو ہمارے لئے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے اور ہمارے لئے مدینہ کے سامین پیمانے میں اور ان کے مد میں برکت فرما یعنی نابطول کے پیمانوں میں برکت دے دے اور مدینہ کے بخار کو جحفہ کی طرف پھیر دے یعنی اس وبا کو یہاں سے دور کر دے اس کا رخ پھیر دے یہ جتنے بھی حدیثیں میں پڑھتی ہوں یہ روز کی روز ساتھ کی ساتھ ویب سائٹ پہ پوسٹ کر دی جاتی ہیں تو اس لیے اگر آپ کو کچھ بھی مس ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہ لکھنے سے رہ گیا اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم ڈھونے گئے اور یہ کیا تو ہر ایک کو ڈھونے کی مشکت میں نہیں ڈالا گیا آپ ان کو جب چاہیں وہاں سے پرنٹ آؤٹ نکالنے کبھی کہیں بھی کچھ کوٹ کرنا ہو پڑھانا ہو کسی کو بتانا ہو کوئی پچھلا ریفرنس دیکھنا ہو کسی قسم کا کوئی شک گزرے اپنے لکھنے پر تو آپ سب وہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لئے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہمارے لئے ایسا ہی محبوب بنا دے جس طرح تُو نے مکہ کو ہمارے لئے محبوب بنایا تھا بلکہ مدینہ کو ہمارے لئے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے اور ہمارے لئے مدینہ کے سامے اور ان کی مد میں برکت دے دے حضرت انس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مکہ میں جو برکت تُو نے رکھی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا کر ظاہرہاں لوگ قربانیاں دے کر یہاں آئے تھے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے تو انہوں نے یہ سب کو چھوڑا تو تو اس کے بدلے میں ان کو اس سے بھی بہتر دے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلا پھیل پیش کیا جاتا مدینہ میں کیا عکتہ تھا خجور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں اور ہمارے پھلوں میں اور ہمارے مد میں پیمانہ اور ہمارے ساں میں برکت عطا فرما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل جو آپ کے پاس موجود ہوتا بچوں میں سب سے جو چھوٹا ہوتا تھا پہلے اس کو دیتے تھے یہ بھی مینرز میں سے ہے طریقہ ہے ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب قوموں پہ زوال آتا تو ان کے اندر سے طریقے مینرز رخصت ہو جاتے ہیں جو کام جیسے دل چاہے کر لو کیا فرق پڑتا ہے اب اتنی بھی کیا فارمالٹی کہ سب سے پہلا پھل آپ کے پاس لائے جائے پھر آپ اس کو سب سے چھوٹے بچے سے شروع کریں ان سب چیزوں میں آخر کوئی حکمت ہے کوئی بجا ہے کیا بجا ہو سکتی کاموں کو کس طرح ارگنائز کیا جائے اور جی اب دیکھئے کہ جب مثلا مہمان آتے ہیں گھر میں آپ کچھ لے کر آتے ہیں تو بچے کیا چاہتے ہیں کہ پہلے مہمانہ سے پہلے ان کو دے دیا جائے تو ان کے اندر ایک بے سبرہ پن ہوتا ہے حالانکہ عام طور پر باقی چیزیں جو بڑوں کی محفل ہوتی تھی اس میں آپ دائیں جانب سے شروع کرتے تھے یا جو محفل میں بڑا ہوتا تھا اس سے شروع کی جاتی تھی چیز لیکن اس خاص معاملے میں آپ بچے سے شروع کرتے کیونکہ بچے نئی چیزوں کی طرف جلد ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اب پہلا پھل آیا ہے اب ہمیں تو پہلے اور دوسرے پھل کا ویسے بھی اندازہ نہیں اس لیے کہ سارا سال ہی ہر پھالیو پہلا ہے بھلا ہو فریزرز کا اور کولڈ سٹوریج کا کچھ چیزیں پہلے کولڈ سٹوریج میں رہتی ہیں وہاں سے رخصت ہوتی ہیں تو پھر ہمارے گھروں کے فریزرز میں رہتی ہیں مدتوں تو پھر وہ پہلے پچھلے ان چیزوں کی ویسے بھی قدر بھی نہیں رہی دلچسپی بھی نہیں شکرانہ بھی نہیں تو نعمتوں کی قدر یہ ساری چیزیں باقی نہیں رہی تو بہرحال پھر وہ زندگی کا لطف بھی ختم ہو گیا ہر چیز سے بور ہو چکے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں سے بچے کو پہلے دیتے ہیں بچوں کی میمری چونکہ بہت زیادہ گہری ہوتی ہے اور ان کو بچپن کے واقعات یاد رہتے ہیں تو میں نے ایک لیکچر صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر انہوں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اس وجہ سے بھی اہمیت دیتے تھے کہ بعد میں پھر وہ یاد کرتے تھے اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے پھر ان کو دین سے محبت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جس تحریک میں بچے شامل ہو جائیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی جی یعنی کوئی مومنٹ جو ہوتی ہے اگر اس میں بچے شامل ہو جائیں کئی لوگ تو جوانوں تک رہتے ہیں کہ یوت ہو تو بس ہر چیز آگے بڑھ جاتی لیکن یوت نہیں بچے کیونکہ جس کام میں بچے شامل ہو گئے اور وہ بھی اس کام کی اتنی اہمیت سمجھتے ہیں جتنی بڑے تو بڑوں کا ویژن جو ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اب بڑوں نے تو آہستہ آہستہ رخصہ تو جانا ہے تو پھر اس مشن کو کس نے کاری کرنا ہے بچوں نے کرنا ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مختلف مواقع پر اہمیت دیتے نظر آتے ہیں اور جیسے یہاں بھی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہیں نہ تو وہاں تاؤن اور نہ دجال داخل ہوگا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مدینہ میں مسیح دجال کا روب بھی داخل نہ ہوگا در خوف بھی داخل نہیں ہوگا ورنہ تو ہم دوسرے ملک میں بیٹھ کے سنتے ہیں کہ فلان جگہ فلان آفت آگئی کہیں زلزل آگئے کچھ تو ہم بیٹھے بیٹھے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی یہ حالت ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا کوئی سنامی کا آپ نے سنا کوئی جاپان پر جو کچھ ہوا تو گھر میں بیٹھ کے نیوز سن کے بھی ایک پریشانی سی ہو جاتی لیکن یہ ہے کہ جو لوگ مدینہ میں ہوں گے ان کو اگر یہ خبر ملے گی بھی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو انہیں اس سے ڈر نہیں لگے گا کیونکہ آپ نے خوشخبری دی ہوئی ہے کہ وہ خود کیا اس کا روپ بھی داخل نہیں ہوگا مدینہ میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مدینہ میں مسیح دجال کا روپ بھی داخل نہ ہو سکے گا اس زمانے میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو پرشتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پہرہ ہوگا عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہے کاش کہ وہ جان لیں اور کوئی مدینہ کو نہیں چھوڑتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدمی اس میں بھیج دیتا ہے یعنی اگر کوئی شخص وہاں سے مائیگریٹ کر جاتا ہے یا اس کو چھوڑ جاتا ہے یا چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ مدینہ کی رونک ختم ہو جاتی ہے یا اس کا کاروبار ماندہ پڑ جاتا ہے اور جو آدمی بھی مدینہ کی بھوک پیاس اور محنت اور مشقت پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اس کے حق میں گواہی دوں گا میں چاہوں گی کہ جو لوگ بھی عمرہ یا حج پہ جا رہے ہیں ان کو یہ حدیثیں پڑھوا کے بھیجیں تاکہ جب وہ مدینہ جائیں تو اس کی قدر کریں ابن عمر کہتا ہے کہ ان کی ایک لونڈی ان کے پاس آئے اور کہا مجھ پر وقت بہت سخت ہوگی نہیں بڑی مشکل میں ہوں میں میں عراق جانے کا ارادہ رکھتی ہوں ابن عمر نے کہا تم شام کی طرف کیوں نہیں جاتی جو حشر کی جگہ ہے ارے بے وقوف صبر کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے مدینہ کی سختی اور تنگی پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا اس لئے اگر وہاں ہوتے ہوئے کسی قسم کی کوئی دکت ہو تکلیف ہو پریشانی ہو بعض وقت صحیح جگہ نہیں ملتی یا اور کسی قسم کی کوئی مشکل ہوتی تو اس میں انسان کو بہت کمپلینٹ نہیں کرنی چاہیے اس پر صبر کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو بھی پوزیٹیو لی لینا چاہیے کسی بھی تکلیف کے آنے پر اگر آپ کو اللہ نگاہیں دے اور آپ غور کر سکتے ہوں اور عبرت پکڑ سکتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی مشکل جو آپ پر آئی زندگی میں اس کی پیچھے کو بہت بڑی حکمت تھی لیکن جس وقت مسئیبت سر پر پڑی بھی ہوتی ہے اس وقت ہمیں حکمتیں سمجھ نہیں آتی اور ہم ان کو مسئیبت سمجھ کر ہر ایک سے گلاش اکوا کرتا اور اس کو روتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اسے خاص سیچویشن میں رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے نہ دیکھے جانے والے نہ نظر آنے والے فائدوں اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرے اور اس کے درجات بلند ہوں اور نہ صرف یہ کہ آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کے اندر مزید علم و حکمت آتی انسان کو بہت سے ایسی چیزیں سمجھ آتی ہیں جو اس مسئیبت یا مشکل کے بغیر کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی تو اس لیے یہ قاعدہ یاد رکھئے کہ جس وقت تکلیف آ جائے اس وقت پوری انرجی اس پر لگا دیں کہ میں اس وقت پوزیٹیو کس طرح رہوں مصبت کس طرح رہوں اور اس شر کے اندر خیر کو کس طرح دیکھوں اس درد کے اندر بھلائی اور فائدہ کونسا دیکھوں کیونکہ چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی ان کے پیچھے کوئی اور مقصد ہوتا ہے کوئی اور چیز ہوتی ہے جو میں اس وقت نظر نہیں آ دی لہٰذا جس معاملے میں صبر کے لیے کہا گیا اس پر صبر کرتے رہنا چاہیے انسان کو اس کے یہ مطلب نہیں کہ علاج نہ کرے تکلیف دور نہ کرے دعا نہ کرے جب تکلیف آتی تو دعاں میں بھی کسرت ہو جاتی اور جب دعاں کی کسرت ہوتی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا پھر دنیا میں تکلیف دور ہو جاتی یا پھر آخرت کے لیے عجر جمع ہو جاتا ہے یا اس سے بہتر کوئی اور چیز مل جاتی جس کا آپ کو دعاں مانگنے کا خیال بھی نہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ مانگیں کیا یہ بہتر ہے یہ یہ بہتر ہے ہم ایک چیز مانگنے لگتے ہیں اور وہ نہیں ملتی ہم پھر فرسٹریٹ ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بس اس سے بہتر کوئی چیز دینے والا ہوتا ہے تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی ہے ہر فیصلے میں اور یہ چیز جب انسان سوچ لیتا ہے اس کا دل تھنڈک سے بھر جاتا ہے خواہ وہ کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو اور غموں میں خوش رہنے تکلیف میں مطمئن رہنے پریشانی کے وقت پرسکون رہنے کا یہی راز ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو یہ کر سکے کہ مدینہ میں فوت ہو تو وہ ضرور ایسا کرے اس لیے کہ میں مدینہ میں فوت ہونے والوں کے حق میں گواہی دوں گا حضرت عمر سے مربی ہے کہ انہوں نے دعا کی اللہم مرزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی ولد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح ساپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے بل میں ساپ کیسے ہوتا ہے کنڈلی مار کی نہیں بل کل چھوٹا ہوگی حضرت عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی آرابی جو تھا بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اسلام پر ویعت کی دوسرے دن اس حال میں ایک اس کو بخار ہو گیا اس نے آ کر عرض کی میری بیعت توڑ دیجئے آپ نے تین بار انکار کیا فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو مل کو چل کو دور کر لیتی ہے اور خالص کو رکھ لیتی ہے یعنی تمہیں بخار اس لیے ہوئے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اگر تم سبر کروگے تو ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر تکلیف انسان کے ایمان میں بہتری لانے کے لیے ہوتی ہے اگر اس پر سبر کر کے پر امید رہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتداروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر چلو اس شہر کو چھوڑ کے کہیں اور چلو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر کوئی آپس میں یعنی پوری پورے خاندان فیملیز رشتدار کزنز کٹھے ہو کے یہ سوچ رہے ہوگے کہ اس شہر کو چھوڑ کے کہیں اور چلتے ہیں مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش کہ وہ لوگ جان لیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ وہاں سے کسی کو نہیں نکالے گا سوائے اس کے کہ جو وہاں سے اعراض کرے گا یعنی جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ظاہرہ حاج عمرے والے تو سب وہاں رہ نہیں سکتے اگر رہنا شروع ہو جائیں تو پھر تو تو اللہ تعالیٰ کسی کو وہاں سے نہیں نکالتا سوائے اس کے جو اعراض کرے یعنی وہ بددل ہو مو موڑے تو اللہ اس کی چکہ وہاں سے آباد فرمائیں گے کہ جو اس سے بہتر ہو گئے یعنی اوروں کو لے آئیں گے آگاہ رہو مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیص چیز یعنی میل کو چیل کو باہر نکال دیتا ہے اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے شریر لوگوں کو باہر نکال پھینکے جس طرح بھٹی لوگے کہ میل کو باہر نکال دیتی کہتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا جب درجال آئے گا اس کے قریب تو اس سے کیا ہوگا کہ اس زلزلے سے در کے لوگ بھاگ جائیں گے اللہ علیہ وسلم اہد کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے یعنی منافقین وہ بہانہ بنا کے واپس چلے گئے تو صحابہ کے دو گروہ ہو گئے کچھ نے کہا ہمیں پہلے ان سے جنگ کر لینی چاہیے یہ کیسے غدار ہیں چلے گئے ہیں بعض نے کہا ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِي وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا سورة النساء میں آتی ہے آیت 88 پس تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں ہو گئی حالانکہ اللہ نے ان کے برے عمال کی وجہ سے انہیں کفر کی طرف لٹا دیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے انسان کے برے عمال اس کے برے ہونے میں اور اضافہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے برے لوگوں کو اپنے سے اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کے محل کو دور کر دیتی یہ تو مدینہ کی بات تھی نا اور جگہیں بھی جہاں پر نیکی کی بات ہوتی ہے نیکی کا کام ہوتا ہے خیر اور بھلائی کے کام ہوتے ہیں وہاں سے نکلنا اور وہاں کو چھوڑنا بغیر کسی شرعی عذر کے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے یعنی کسی خیر اور بھلائی کے کام یا جگہ یا مقام کو چھوڑنا جو ہے یہ بھی انسان کے حق میں اچھا نہیں کیونکہ بعض جگہوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے بعض کاموں کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور یہ ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے پھلوں کی قسموں میں دیکھیں جگہوں میں دیکھیں مختلف چیزوں میں تو انسان کو ہمیشہ اپنے لئے خیر اور بھلائی مانگتے رہنا چاہیے اور جب کبھی اللہ تعالی لے جائے مدینہ خاص طور پر تو وہاں یہ سب دعائیں یاد رکھیں کہ اگر انسان سچے دل سے اپنے لئے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ یہاں موت دے یہاں شہادت دے اور کسی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوتی تو بھی نیت کا عجر تو لکھا جائے گا لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو مانگیں گے کہاں سے اس لئے یاد دہانی بہت ضروری ہے اور ایک دفعہ جان لینا کافی نہیں ہوتا حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے جو آدمی اس حرم میں کوئی نیا کام یعنی بدت وغیرہ کرے گا یا ایسا کرنے والے کو پناہ دے گا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہوگی اور قیامت کے دن نہ اس سے کوئی فرض تو بہرحال مدینہ کے اپنے فضائل ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں وہاں رہنے کا موقع دے اور وہیں ان کی موت آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے گواہی دیں اور سفارش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو وہ دن صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسین دن تھا سب سے زیادہ روشن دن تھا حضرت انس کی روایت ہے مسلمت احمد سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ دن پایا ہے جب آپ مدینہ داخل ہوئے اس دن سے زیادہ روشن اور حسین دن کوئی اور نہیں دیکھا یہ سب سے زیادہ خوشی کا دن میری زندگی میں وہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی پایا ہے اور اس دن سے زیادہ تاریخ اور قبیح دن کوئی نہیں دیکھا اب دیکھئے کہ دن تو سارے دن ہوتے ہیں جن میں سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے لیکن ایک دن کو دوسرے دن پر فاقیت اور ایک دن دوسرے کے مقابلے میں کم تر ہے اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بعض گھڑیاں بعض دن بعض مہینے بعض شہر بعض جگہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں لازمان بہتر ہوتے ہیں تو انسان کو ہمیشہ خیر کی دعا مانگتے رہنا چاہئے کونسی ہے خیر کی دعا اللہم انی اسألک من الخیر کل عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ و ما لم نعلم منعوذ بکا من الشر کل عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ و ما لم نعلم اللہ تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتی ہو جلدی ملنے والی ہو یا دیر سے اور ہر شر سے بچنے کی دعا کرتی ہوں چاہے جلدی آ رہی ہو یا دیر سے چاہے ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے دونوں محالتوں اچھے یا برے دونوں کی طرف سے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں داخل ہوئے تو جہاں بچے اور عورتیں اور نوجوان سب کے سب خوش تھے اور ایک طرح سے استقبال کر رہے تھے وہاں حبشیوں نے بھی یعنی خاص قوم انہوں نے بھی اپنے کھیل دکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر اپنی خوشی کا اظہار کیا یعنی کہ آپ کے آنے پر انہوں نے نیزوں سے کھیل دکھایا یعنی ایک طرح سے ایک جسٹر تھا یا ایک اظہار تھا خوشی کا اس سے کیا بتا چلتا ہے جی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے خوشی کا اظہار حدود کے اندر مسلون طریقوں سے وہ بھی ضروری ہے خوشی کے وقت ناخوش ہونا مو بسور لینا اور ناراض ہو بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کوئی شادی ہو کوئی فنکشن ہو کچھ ہو تو کچھ لوگ کی عادت کیا ہوتی وہ لازمان ناراض ہو جاتے ہیں اسی دن انہوں نے ناراض ہونا ہوتا ہے چھٹ چھٹی باتوں پر مائنڈ کر کے ایک طرف جا کے بیٹھ جائیں گے اور جو ہر آنے جانے والا دیکھے گا پوچھے گا تمہیں کیا ہے آپ کسی بھی شادی پارٹی پر چلے جائیں آپ کو ضرور کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو سب سے ناراض ہو کے ایک طرف بیٹھے ہوں گے یا اٹلیسٹ مسکرائیں گے نہیں یا وہ خوش نہیں ہوں گے دوسرے لوگ کے ساتھ ٹھیک اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہو تو اس میں تنسان نہیں خوش ہو سکتا لیکن جہاں سب چیزیں ایک نارمل روٹین میں چل رہی ہو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہو تو کوئی حرج نہیں ہے بس کسی بھی چیز میں آپے سے باہر ہونا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جو وہاں پسندیدہ نہیں اس میں بندے کی کوئی خوشی نہیں ٹھیک ہے نا چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں تشریف فرما ہوئے تھے قبعہ میں ایک کتاب ہے اطلس سیرت آج صبح میں اس کو دیکھ رہی تھی اس میں بہت اچھے نقشے بنے میں ہیں اور بہت اچھی ڈسکرپشن ہے مختلف چیزوں کی تو اس میں قبعہ کی جو لیٹس پکچرز ہیں وہ بھی ہیں اور کس نے بنوائی اور کیا اس کی فضیلت ہے تو اگر آپ چاہیں تو وہ کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں لیبریری میں بھی ہونی چاہیے تو قبعہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور آپ اہل قبعہ کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں کیا فرمایا آپ میں فیہی رجالن یحبون این یتطہہرون واللہ یحب المتطہرین ان کے پڑوس میں کچھ یہود رہتے تھے جو طہارت کا پانی سے احتمام کرتے تھے یعنی استنجہ کرتے تھے تو ان کی دیکھا دیکھی باقی اہل مدینہ کے مقابلے میں اہل قبعہ نے بھی دھو کر نجاست صاف کرنا شروع کی جو جیس نہائیت پسندیدہ تھی اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی فیہی رجالن یحبون این یتطہرون واللہ یحب المتطہرین اللہ پاک ساتھ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ بتائیے کہ مسجد قبعہ میں نماز پڑھنا کس کے برابر ہے ایک عمرے کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بعد میں کبھی قبعہ جاتے تھے جی وہاں تشریف لے جائے کرتے تھے وہاں نماز پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر ہفتے کے دن مسجد قبعہ میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے اور حضرت عبداللہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہت زیادہ پیروی کرتے تھے ہر اس کام کے کرنے ہر اس گھاٹی میں ہر اس گلی میں ہر اس بزار میں جانے کو تیار رہتے تھے پوچھ پوچھ کے حتہ کہ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ابھی انہوں نے اس گھر بلال سے پوچھا کہ تم موجود تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو یہ بتاؤ آپ نے نماز کہاں پڑی تھی تو اسی جگہ کو انہوں نے سلک کر کے نماز پڑی تو یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے نا آپ لوگ تو نہیں کبھی پیدل گئے گئے ہیں چلیں کبھی حمد دے اللہ تو وہاں ایک سنت یہ بھی پوری کر لیں اگر سارے باقی راضی ہوں ایک مرتبہ میں جب مدینہ میں گئی تو مجھے اہد جانے کا بے پناہ شوق تھا تو میں کہتی تھی بس کسی بھی قیمت منہ قریب پہنچ کے دیکھنا ہے کہ اتنا جنگ اہد پڑا ہوا تو تو اس وقت وہاں پر کوئی کسی قسم کی آبادی نہیں اب تو وہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس ایک مارکیٹ کھولی بھی ہے اور سپیکر پہ پتھنی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ایک میلا سا منظر ہے لیکن جب فرس ٹائم ایٹی ایٹ میں میں نے دیکھا تھا تو سکت وہاں پر اس کے قریب دور ایک آبادی تھی لیکن اہد کے قریب کوئی چیز نہیں تھی بالکل چٹیل میدان تھا وہ سب کچھ تو میں نے کچھ لوگ کے ساتھ کہا کہ ہم چلتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا چلیں گے لیکن پھر چلیں گے پھر نہیں جانے کو میں نے کہا نہ دور ہے میں نے کہا نہیں تم پیدل نہیں جا سکتے کافی دور ہے اور بالکل دوپہر بھی ہو گئی تو میں نے کہا نہیں شاید ان کو دور لگ رہا ہے تو بالکل قریب ہے خیر پھر کسی نے مجھے کہا کہ آپ اس بس پہ بیٹھ جائیں اچھا میں بس پہ بیٹھ گی بس پہ اہد جاتے جاتے سب سواریاں اتر گئی بس میں بھی میں اکیلی جب وہاں گئی تو این دوپہر اور کوئی چیز نہ وہاں پر لیکن میں نے کچھ تصویریں وغیرہ اتاری اور کچھ بیٹھ کے نظارے کیے اور واپس آگئی تو بات یہ ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ گئے ہوتے ہیں ان کو ان تاریخی مقامات سے کچھ بہت زیادہ شوق نہیں بھی ہوتا تو ایسے صورت میں اگر عربی تھوڑی سی آتی ہو اور گمنے کا خطرہ نہ ہو تو آپ امن والی جگہ ہے مدینہ ڈرنے کی کوئی ایسی بات نہیں اپنے شہر میں تو کبھی اکیلے نہیں نکلے لیکن وہاں اکیلے جانے میں کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں تو کبھی مسجد قبع جب تک چل سکتے ہیں چلے جائیں اہل قبع کی فضیلت تو آپ کو معلومی ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ بخار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہیے اب آپ کہیں گے بخار تو نظر آنے والی چیز نہیں آپ نے پوچھا کون ہے آپ دیکھیں کہ کچھ جو آئیڈیاز یا کانسپس ہوتے ہیں ان کو بھی ایک میٹیریل فارم دی جا سکتی اس نے کہا کہ میں بخار ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل قبع کے پاس جانے کے لئے کہا کہ ادھر آنی کی اجازت نہیں وہاں جاؤ تو انہیں اس بخار سے بہت پریشانی ہوئی اتنی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے چنانچہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بخار کی شکایت کی فرمایا تم کیا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اسے تم سے دور کر دے تو میں ایسا کر دیتا ہوں اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری پاکیزگی کا سبب بن جائے تو پھر بگت لو اہل قبع نے کچھا آپ ایسا کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس پر کہنے لگے اچھا پھر رہنے دیں اس بخار کو اللہ ہماری پاکیزگی کا سبب بنائے جس کو آپ نے بھیجا تو ابھی میں جو بات کر رہی تھی کہ بعض تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہیں کس طرح انسان کو پاک کر رہی ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ مانگنی چاہیے نہیں مانگنی نہیں چاہیے آفیت مانگنی چاہیے لیکن اگر کوئی چیز آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے جلدی سے گولی لہو میں جلدی سے کھا لیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم میں بعض بیماریاں جلد بازی سے پیدا ہوتی ہیں جب بخار آتا ہے تو ہم ایک دم ہائی ڈوز لیو لیتے ہیں اور وہ بخار فوراں اترتا ہے تو بخار کا ایک پروسس ہوتا ہے جب بخار آتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر وہ کچھ ایسے گندے مادوں کو جلا رہا ہوتا ہے تو ایک دم وہ پروسس بھی رک جاتا ہے وہیں وہیں بلوکے جا جاتے ہیں اس کی وجہ سے اب یہ کہ کیا بخار اتارا نہ جائے یا دوانا لی جائے لی جائے لیکن ایسی دوانا لی جائے کہ جس سے آپ جلتے جلتے ایک دم ٹھنڈے ہو جائیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں وہ بھی اور کوئی بھی دوانا لی جا سکتی لیکن تھوڑے سے شروع کریں جلدی نہ کریں جلد بازی نقصان دے ہیں کیونکہ ہم گھبراہ اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں بس فوراں یہ چیز جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے اور ہم ٹھیک ہو جائیں اسی لئے پھر بیماری میں ریسٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ بخار جو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنا کام بھی کر پائے لیکن اگر آپ ریسٹ نہیں کرتے اور چلتے پھرتے رہتے ہیں یا اور کام کرتے رہتے ہیں تو اس کا بھی پھر نقصان ہوتا ہے یعنی باڈی کام نہیں کر پاتی ایک خاص قیفیت میں ہی اس کو بھی واقع ملتا ہے تو اللہ کی ہر چیز میں ایک بہتری بھلائی اور خیر ہے چلیے آج کا شروع کرتے ہیں یا ایہا النبی انہا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بی اذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین و بشر المؤمنین بئن لہم من اللہ فضلا کبیرا الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ میں تین روز ٹھہرے رہے اس دوران میں اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی انہیں ادا کیا پھر پیدل چل پڑے اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آملے ان کا قیام کلثوم بن حدم کے مکان پر تھا مکہ میں تو ساتھ رہتے تھے نا لیکن یہاں الگ جگہ پہ تھے اب یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ آئے لوگ اور حبشہ سے بھی کچھ لوگ جب انہیں پتا چلا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے کیونکہ ان کو شوق کیا تھا کہ ہم آپ کے قریب رہیں حضرت محمد من حاطب کی والدہ ام جمیل کہتی ہے کہ میں تمہیں ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے محمد کو میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کر آ رہی تھی کہ جب میں مدینہ منورہ سے ایک یا دو راتوں کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے تمہارے لئے کھانا پکانا شروع کیا اسی اسنا میں لکڑیاں ختم ہو گئیں میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہانڈی اپنے ہاتھ میں گرا لی وہ الٹ کر تمہارے بازو پہ گر گئی میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پہ قربان یہ محمد بن حاتم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے موہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لئے دعا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا یعنی اتنی دیر آپ لگاتے رہے اور دعا پڑھتے رہے جب میں اٹھی تو تم ٹھیک ہو جو گے تھے اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے کسی مریض کے پاس جائیں تو یہ دعا پڑھیں ایک تو یہ بات ہوگی اور یہ سب باتیں ٹھیک ہیں ان کی ماں کے کردار کو کیوں نہیں آپ ہائلائٹ کر رہے حبشہ سے ایک عورت اپنا بچہ اٹھا کر رستے کی مشکتیں برداش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہی ہے اور خود لکڑیاں کٹھی کر رہی ہیں اور کھانا بنا رہی ہے کیونکہ اگر کوئی اور اس بچے کے پاس ہوتا تو کیا کرتا یا وہ لکڑیاں لا دیتا یا وہ بچے کو پکڑ لیتا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا سفر شروع ہونے سے پہلے اور ہجرت کے دوران اور ہجرت کے بعد اور جہاں جہاں سے بھی ہجرتیں ہوئیں وہاں پر مردوں کے علاوہ عورتوں نے بھی اپنا اپنا قربانی کا حصہ ڈالا یہ قربانی ہے نا اپنی حضرت امی سلمہ کا نہیں پڑھا آپ نے صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ ایک بچے کو لے کر پھر گئی تھی اور سال بھر بچہ بھی ان سے جدا رہا اور شوہر بھی جدا رہے حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی کہ میں باز آئی اس دین سے لاؤ میرا بچہ اور میں نے کمپرومائز کر لیا آپ کے ساتھ لیکن نہیں کیا تو ہجرت مدینہ صرف ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حجرت نہیں بلکہ صحابہ کرام کی ہے مکہ سے بھی لوگ آئے ہیں حبشہ سے بھی آئے ہیں مدینہ کے راستے میں جو لوگوں کو آپ ملے وہ بھی بعد میں آئے ہیں آپ کے پاس آل اراؤن ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس مدینہ میں آئے ہیں سیکھنے کے لئے پھر آئے ہیں اصحاب صفحہ آئے ہیں ان میں سے کچھ تو چلے جاتے تھے لیکن کچھ پرمننٹلی وہاں رہ گئے جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہاں سے حجرت کر کے آئے تھے دوس قبیلہ سے یہ اگر آپ دیکھیں نا وہ اٹلس اس میں دوس کا بھی پتہ چلتا ہے یمن کی طرف تھا اہل بیعت کی حجرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارسہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا واپس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور ام کلسوم ام المومنین حضرت سودا اور ام ایمن اور اسامہ بن زید کو ساتھ لائے یہ آپ کا سارا گرانہ تھا جو پیتھے ہی تھا ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر بھی تھے کون سے حضرت ابو بکر کے وہ بیٹے جو حجرت کے سفر میں مدد دے رہے تھے ابو بکر کے ایال ام رومان آئیشہ اور اسمہ کو لے کر آئے عبداللہ بن ابو بکر کس کو لے کر آئے حضرت آئیشہ ام رومان اور حضرت اسمہ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے چھے ماہ بعد کا واقعہ ہے اس سے کیا بتا چلتا ہے حضرت اسمہ جس وقت غار سور جا رہی تھی تو اس وقت پرگننٹ بھی تھی ہماری ارلی پرگننسیز کا ہال کیا ہوتا ہے ٹوٹل بیڈ ریسٹ اب تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پارٹ آف لائف ہے بیماری ہے اس کو بیماری بھی بنا لیا گیا اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے طبیعت میں بہت چینج آتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول بھی کرے اس کے آگے پڑھ نہ جائے مجھے آدھے کہ میں جب کینیڈا میں تھی تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ پرگننٹ ہوئی پڑھاتی تھی روز تفسیر پڑھاتی تھی تو ایک دن بیٹھے بھی تھی تو آگے رونے لگی کہتی کہ کہ میں آج پڑھا نہیں سکوں گی میں نے کہا کیوں کہتی ہی مجھے تکلیف ہے مجھے لگتا ہے میں ترو کر دوں گی میں نے کہا بالکل کر دینا یلو لفافہ پاس رکھ کے بیٹھنا اور جب کچھ ہو تھی ہیں میں نے کہا ہاں اس سے کیا ہے اس سے بری نیچرل اور پھر ہر تھوڑے دن کے بعد ایک اور کسی مشکل کا دورہ پڑھتا تھا لیکن میں ہر دفعہ یہ کہتی تھی کہ اس کو مشکل نہ سمجھو اس کو سر پہ سوار نہ کرو اس کے بارے میں سوچو بھی نہ کیونکہ جتنا ہم سوچتے ہیں کہ ہائے ہائے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اور پھر اوٹ پٹان گھر ایک کی قصے سن سن کے اور پھر ایک انٹرنیٹ پہ خود سرچ کر کر کے تو وہ سارے لوگوں کی بیماریاں ایک ہماری جان میں جمع ہو جاتی ہیں سب کے تجربے ہم اپنے اوپر ہر ایک کی خیال ہمیں آنے لگتے ہیں اچھا وہ فلان آنٹی نے کہا تھا یہ ہوتا ہے اور یہ مجھے لگتا مجھے تو وہی ہونے لگ گیا اب اور فلان یہ کہا تو اب یہ ہونے لگا ہے ٹھیک ہے ہر شخص فرق ہوتا ہے ہر ایک کا تجربہ بھی فرق ہے آپ یقین کریں کہ ہر ماں یہ بتا سکتی اس کے ہر بچے کے پیدائش کا تجربہ فرق تھا تو اس لئے کوئی لگے بندی روٹین نہیں اگر ڈاکٹر سے پہ آپ پوچھے نا تو وہ آپ کو کوئی ایک جواب نہیں دیں گے وہ کیا کہتے ہیں لٹس دی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہر ایک کا تجربہ مختلف ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی یہ بھی تو کہتے ہیں ہتمی بات تو کچھ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا اپنا کام کرو جب کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا بس ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے ہماری باڈی کو اس کام کے لئے پیدا کیا ہے اس طرح کا بنایا ہے اور پھر ہم پہ یہ بوجھ ڈالا ہے تو کیا اس نے ہمیں اس کے لئے پرپیر نہیں کیا تو اس نے ہمارے جسم کے اندر ہی وہ سب کچھ رکھا ہے کہ جو خود فائٹ کر لیتا ہے